موسیقی اور گلوکاری مندبے کے خاندان میں پرانے وقتوں سے چلی آ رہی تھی والد پوراں چندر بے اور والدہ مامایا بھی گلوکار تھے لیکن ان کے سب سے چھوٹے چچا کرشن چندر بے المعروف کے سیڈے تو سنگیت اچاریا کہلاتے تھے ایک دن مہیدر کپور نے ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے کہا مندہ ہم تو بس ایسے ہی ہیں گاتے تو آپ ہیں اس پر مندبے نے کہا بے ہم تو بس کلا مندر کے انگن میں جھاڑو دینے آتے ہیں گاتے تو شری مدی حسن ہیں اب اتنے کشادہ دلی سے اعتراف کرنے والے انکسار کے پیکر کہاں ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں مندبے کا اصل نام پر بودھ چندر بابو چینڈر تھا تیتر میں منوا کے نام سے جانے جاتے تھے سو یہ نام ام بھر ان کے ساتھ رہا یکم مئی ایک ہزار نو سو انیس کو کلکتہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اندوبور پارٹ شالہ سے حاصل کی سکاٹش چرچ کالجیٹ سکول سے مرک اور گریجویشن ویدیا ساغر کالج سے کی منہ بے کا مزاج اس حوالے سے بوکلموں قرار پاتا ہے کہ جہاں ایک طرف ان کے اندر ایک پہلوان اور باکسر موجود تھا تو دوسری طرف ایک من موجی گلوکار بھی تھا وہ پرائمری سکول میں تھے تو اپنے گانے کی صلاحیت کا اظہار اپنے ہم جولیوں کی فرمائش پر ٹیبل بجا کر کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی اکھالے میں دیسی کشتی کے رموز اور باکسنگ بھی سکھا کرتے ان کھیلوں میں بھی انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کا نام روشن کیا ابھی چھوٹے ہی تھے کہ چچا کے سی ڈی نے گانے کی باقاعدہ تربیت دینا شروع کر دی مندبے نے بھی اپنے مہربان چچا کو مایوس نہیں کیا اور خوب دل لگا کر سکھا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ کالج پہنچے تو ایک طرف باکسنگ اور کشتی کے میدان میں جھنڈے گارتے تو دوسری طرف موسیقی کے انٹر کالجیت مقابلوں میں حریفوں کو پچھارتے موسیقی کے سالانہ انٹر کالجیت مقابلوں میں مسلسل تین سال تک اول آتے رہے کالج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چچا کی معاونت کرنے لگے جو اس وقت فلموں میں گاتے اور موسیقی ترطیب دیا کرتے تھے چچا کچھ عرصے تک بھتیجے کی تربیت کیا کیے دیکھا کہ باصلاحیت ہے تو اپنے لائق شاگرد ایس ڈی برمن کے حوالے کر دیا یہ ایک ہزار نو سو بیالیس کا برس تھا منہ بے نے گانے کی ریاضت کبھی ترک نہ کی ایس ڈی برمن کے علاوہ چچا نے انہیں وقت کے باکمال اسادزہ اور استاد دبیر خان استاد امان علی خان اور استاد عبدالرحمن خان سے بھی تربیت دلوائے ایک ہزار نو سو بیالیس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر کام کا آغاز کیا پلے بیک سنگر کے طور پر ایک ہزار نو سو تیتالیس ور میں فلم تمنا سے ہوا اس فلم کی موسیقی کے سیدے ہی نے ترطیب دی تھی ان کے ساتھ ہم عواز کا فریضہ اس زمانے کی بہت ہی مقبول حسین مغنا سوریہ نے انجام دیا یہ دو گانے نش ہوئے تو منہ بے بھی رات و رات پورے بیسغیر میں گونجنے لگے سننے والوں نے ان کی آواز کی انتہائی پذیرائی کی اس کے بعد انہیں فلم مشل میں گانے کا موقع ملا اس فلم کی موسیقی ایس ڈی برمن نے ترطیب دی تھی جو اپنے فلم کے ماسٹر تھے وہ فلم کی کسی ایک سیچوائشن کے لیے موسیقی نہیں دیا کرتے تھے بلکہ پوری فلم کا ٹیم اپنے اوپر تاری کر کے دھن بناتے تھے اس فلم کا ایک گانہ ہے اوپر گگن وشال نیچے گہرا پاتال یہ مچھیروں کا گانہ ہے جو سمندر میں کام کر رہے ہیں اس گانے کی موسیقی کی گمبیرتہ کمال ہے گانہ سنتے وقت احساس ہوتا ہے کہ جیسے سمندر پر کوئی نیم روشن اور نیم تاریخ سمیتاری ہے ان آوازوں کی رانما آواز میں نہ دیکھی ہے جو اس خوبی سے ریکارڈ کی گئی ہے کہ لگتا ہے یہ گگن اور سمندر کے پاتال کے درمیانی منطقے سے پھوٹ رہی ہے اس گانے کے رموز کو سمجھنے کے لیے سامے کے کانوں کا انتہائی حساس ہونا ضروری ہے یہ فلم ممتاز ہدایتکار نتن بوس نے لکھی اور ڈائریکٹ کی ہیرو اس کے عشو کما اور ہیروین سمیترا دیوی تھی یاد رہے کہ نتن بوس بے مسل فلم ڈائریکٹر ریڈیوسر سکرین رائٹر رائٹر میوزک ڈائریکٹر اور گیت نگار ستیاجیت رے کے کزن تھے ایک ہزار نو سو باون میں منہ دے کی آواز فلم امر بھوپالی کے لیے حاصل کی گئی یہ فلم دو زبانوں بنگالی اور میراتھی میں بنائی گئی تھی دونوں زبانوں کے گانے منہ دے ہی نے گئے یوں تو دونوں گانوں کو پذیرائی ملی لیکن بنگالی میں گائے گئے گیت نے انہیں بنگالی کا بڑا مغنی قرار دلوا دیا منہ دے کو ورسٹائل سنگر امانا جاتا ہے ایک ایسا مغنی جس کی کوئی دوسرا گلوکار نقل نہیں کر سکتا دلچسپ بات یہ ہے کہ منہ دے اپنے وقت کے تمام لیجنڈ گلوکاروں محمد رفی کشور کمار مکیش وغیرہ کے گانے بڑی سہولت سے گالیتے تھے لیکن منہ دے کے اپنی مخصوص تقینک میں گائے ہوئے گانے ان میں سے کوئی بھی نہیں گا سکتا تھا غفی مرہون نے ایک بار ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا وہ مجھے ایک زمانہ سنتا ہے لیکن خود میں سوائے منہ دے کے کسی اور کو نہیں سنتا یہ ایک بہت بڑے گلوکار کا خراجن تحسین ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بھارتی فلم انڈسٹری میں منہ دے سے زیادہ تربیت یافتہ گلوکار اور کوئی نہیں تھا انہوں نے اپنے تمام قابل ذکر ہم اثروں کے ساتھ گایا اور ایسے گانوں میں نقادوں سے اپنی برطری کو منوایا وہ خالص کلاسی کی موسیقی میں بھرپور مزا پیدا کرنے کی ایسی صلاحیت رکھتے تھے جس سے ان کا کوئی ہم اثر متصف نہیں تھا وہ سروں کا ایسا تال میل بناتے تھے کہ سننے والا ہنس ہنس کر دوہرہ ہو جاتا تھا لیکن کمال یہ ہے کہ وہ رام کی شکل بگرنے نہیں دیتے تھے مثال کے طور پر فلم پروسن کا مقبول ترین گانا ایک چترنا کر کے سنگھر ہے جس میں کشور کمار نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے اس فلم میں ایک طرف کشور کمار نے خود مزاہیہ اداکاری بھی کی ہے جبکہ منادی کی آواز اپنے وقت کے عظیم زاہیہ اداکار محمود خان پر فلم آئی گئی اسی طرح اس سے پہلے فلم بوٹ پالش کا گانا ہے لپک جھپک تو آرے بد رواب ہے یہ گانا منادی کی سولو پرفارمنس ہے اور بیویڈ پر فلم آیا گیا ہے اس میں ایسے ایسے تان پلتے لگے ہیں کہ سننے والا کے ہنس ہنس کر ہیک میں بل پڑ جاتے ہیں اس پر بیویڈ کی بے مثال اداکاری علب یہی نہیں منادی نے غزل گائی کی میں بھی اپنا لوہا منوایا مثال کے طور پر مجروس سلطان پوری کی طویل بحر کی غزل تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ را میں جل گئے جب رومانٹک گیت کون آیا میرے مند کے دوارے پائل کی جھنکار لیر گایا تو ان کی آواز ایسی سلکی ہو گئی کہ لوگ تلت محمود کو بھول گئے منادے نے کلاسی کی موسیقی کو پاپ میوزک میں بھی ڈھالا بنگالی فلمی سنپ میں انہوں نے لیجنڈری ہیمند کمار جیسے موسیقاروں کے ساتھ گیا باقی گلوکار عوام کے لیجنڈ کہلاتے ہیں اور منادے گلوکاروں کے لیجنڈ تھے انہوں نے اپنی زندگی میں چار ہزار سے زیادہ گانے بھارت کی قریب قریب ایک درجن زبانوں میں گیا انہیں یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے بھارت کے ایک سو موسیقاروں کے ساتھ گیا وہ سورک باشی ہونے سے دو برس قبل تک ہندوستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں پرفام کرتے رہے پدم بھوشن اور دادا صاحب حال کے اوارڈ اور بے شمار دوسرے اعزازات حاصل کرنے والے منادے کے اندر بلا کا ارز تھا ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا ہمیں کیا داتا ہوں بابا رفی بلا شبہ عظیم گلوکار ہے اور بھارت میں اگر کسی آواز کو سنہری آواز قرار دیا جائے تو وہ حیمند کمار جی ہے کشور کمار کے بارے میں کہتے تھے کشور ایک پیدائشی جینئس ہیں لیکن ایک حد تک گلوکار ہیں مکیش کنزل غانو آواز ناقابل فرموش ہے اور تلت محمود کی آواز کا ریشم ابھی تک لمس نایافتہ انٹچ ہے چیتن آنند کی فلم حقیقت کا ایک گانا ریکارڈ کیا جا رہا تھا یہ گانا آج بھی مقبول ہے بول ہین ہو کے مجبور مجھے اس نے بھولایا ہوگا اس کی موسیقی مدن مہن نے دی اور بول کیفی عظمی کے ہیں اس گانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے وقت کی تین بڑی آوازیں رفی تلت محمود اور منادے شامل تھی جبکہ بھوپندر کا یہ پہلا فلمی گانا تھا یہ ایک بہت ہی الگ نویت کا تجربہ تھا چاروں نے اپنی بہترین پرفارمنس دی ایسی کہ جب گانا ختم ہوا تو بڑی دیر تک سناٹا ساتاری رہا لیکن منادے کی ادائی پر رفی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جب وہ بولنے کے قابل ہوئے تو خراج تحسینیوں ادا کیا بھی منادی اپلا جواب ہیں آنند جی کلیان جی سلش آنند جی معروف جوڑی کے ایک رکن کہتے ہیں وہ اپنے سب سے طاقتور حریف رفی کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے رفی حیرت انگیز ہے آنند میں غلط تو نہیں کہا یہ غائبانہ خران تحسین وہ رفی مرہوم کی غیر موجودی میں اکثر ادا کیا کرتے تھے منادے کے چچا پورے گلے سے گایا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے گانے سے کئی بار مایکرو فون خراب ہوئے وہ بھتیجے کو بمبے لے گئے وہاں ایک فلم رام راجیہ میں سیج والمے کی انداز میں گانے کیلئے ان کی آواز درکار تھی سیج والمے کی وہ شخصیت ہے جس نے قبل مسیح میں سنسکرت زبان میں عظیم رزمیاں رامائیں لکھا فلم سازو جے بھت نے سینئر ڈے سے گانے کی درخواست کی مہربان چچا نے ان سے کہا کہ وہ منادے کی آواز استعمال کر لیں مزید مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں